اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مشین ڈرائی سسٹم کے گیر ٹائپ کے ایلیویٹر اور ڈرم ٹائپ کے ایلیویٹر اس کے بعد بیسک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جیسے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو یہ پارٹ سیون کی ویڈیو ہے جو مشین ڈرائی سسٹم پر مشتمل ہے اس میں جو گیر ٹائپ ایلیویٹر ہے اس کے کامپوننٹس کی بھی انفارمیشن دوں گا اور اس کے مزید انسٹالیشن پوائنٹ آب یو سے کون سے ٹائپ ہوتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے اور معلومات حاصل کرتے ہیں مشین ڈرائی سسٹم ایلیویٹر کی دوستو ایلیویٹر کی جو گیر ٹائپ کے مشین ہوتی ہے اس سے آپ نام صحیح سمجھ گئے ہوں گے تو اس کی جو مشین میں گیر باکس لگا ہوتا ہے گیر باکس کیوں لگا ہوتا ہے جیسے موٹر کی یہ جو ایک سپیڈ ہے وہ فکس سپیڈ ہے تو اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے یہ گیر باکس یوز ہوتا ہے جسے اس کی گیر باکس کی مطلب سے اس پیڈ ریڈیوز ہو اور بعد میں یہ بریک لگے جو گیر ٹائپ کی ایلیویٹر مشین ہے وہ لو یا میڈ ڈرائی اپلیکیشن میں استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے تو وہ چھوٹی یا درمیانی بلنگوں میں لگائی جاتی ہے اور اس کی ڈیزائن اس طرح ہوئی ہوتی ہے جو میکینیکل اسپیڈ ریڈیکشن گیر سیٹ ہوتا ہے یا گیر باکس ہوتا ہے اس کی مطلب سے آر پی ایم جو ڈرائیو موٹر کے ہیں وہ کم کر سکیں جو انپٹ اسپیڈ ہے جو یہ ڈرائیو موٹر ہے تو اس کی جو اسپیڈ ہے جو آر پی ایم ہے اس کو کم کر سکیں اور جو رقائد اسپیڈ ہے وہ ڈرائیو شیف کو مل سکیں جو آوٹپٹ ایلیویٹر کی اسپیڈ ہے اور یہاں پر یہ آلی ڈرائیو شیف ہے یہاں پر اس ڈرائیو شیف کے اوپر یہ روپ ہوتا ہے تو جیسے یہ کار ایک فلور سے دوسرے فلور پہ آئے گی اس کی جو ڈرائیو کی موٹر کی سپیڈ ہے وہ فکس ہوگی اور جب یہ رکے گی تو وہ اس کی پھر گیر باکس کی مدد سے اس کی سپیڈ ریڈیوس ہوگی اور یہ شیف کی بھی سپیڈ ریڈیوس ہو جائے گی شیف کے اوپر یہ روپ ہے تو وہ روب کی مومنٹ بھی سلو ہو جائے گی پھر اسٹاپ پر رکے گی اس کی بریک لگتی ہے اس کی بریک کی مدد سے یہ الیویٹر اسٹاپ ہو جاتی ہے تو یہ اس کا ورکنگ میکنیزم اس طرح سے ہوتا ہے اور یہ گیر ٹائپ کی جو الیویٹر مشین ہے اس کی جنرلی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ پائنٹ ون میٹر پر سیکنڈ سے لے کر ٹو پائنٹ فائی میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے یہاں بیس فیڈ پر منٹ سے لے کر پانسو فیڈ پر منٹ ہوتی ہے جبکہ گیر لیس الیویٹر کا میں نے آپ کو الریڈی بتایا تھا اس کی سپیڈ ٹو پائنٹ فائی میٹر سے لے کر دس میٹر پر سیکنڈ تک ہوتی ہے اگر فیڈ پر منٹ میں بات کریں تو وہ پانسو فیڈ پر منٹ سے لے کر دو ہزار فیڈ پر منٹ تک ہوتی ہے جو گیر لیس الیویٹر ہوتی ہے ان کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے اور جبکہ گئر ٹائپ کے الیویٹر اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے اس کی رینج یہ جیسے آپ کو میں نے یہاں پر بتائی اور یہ وہاں پر لگائی جاتی ہے جہاں پر لوڈ کی رینج جو ہے پانچ کیجی سے لے کر پچاس ہزار کیجی یا اس سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا تو گئر ٹائپ کی جو الیویٹر مشینیں وہ زیادہ تر ہیوی لوڈ کے لیے یوز ہوتی ہیں اور جو گئر لیس آلی الیویٹر مشینیں وہ لوڈ کے لیے ہوتی ہیں مگر گئر ٹائپ آلی الیویٹر کی مشین کی سپیڈ کم ہوتی ہے اور جبکہ گئر لیس الیویٹر مشینیں اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے پھر آگے چلتے ہیں یہاں پر الیویٹر کی مشین کی سائز ہوتی ہے یا شیپ ہوتی ہے جو یہ آپ اس کی سائز یا شیپ دیکھ رہے ہیں تو وہ لوڈ پہ ڈپین کرتی ہے اور سپیڈ پہ کرتی ہے اور مینی فیکچر پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیویٹر کتنے لوڈ کے لیے ڈیزائن ہو رہی ہے اور اس کی سپیڈ کتنی ہوگی اور مینی فیکچر وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر اس کی فائنل سائز ڈیسائیڈ کرتا ہے یا شیپ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے تو وہ کتنی سائز کی ہوگی یا کس شیپ کی ہوگی اب آتے ہیں ہم گئر ٹائپ الیویٹر مشین کے کون سے کامپوننٹ ہوتے ہیں دوستو گئر ٹائپ کے الیویٹر کے مشین کے جو کامپوننٹ ہے اس کو میں الریڈی جو گئر لیس الیویٹر مشین ہے میں نے ایکسپلین کیے تھے وہ سیم یہ ڈرائیو موٹر کیا ہوتی ہے وہ الریڈی بتا چکا جو موٹر ہوتی ہے جس کی مطلب سے یہ الیویٹر مو کرتی ہے اس کو ڈرائیو موٹر کہا جاتا ہے اور بریک جو اس ڈرائیو مشین کو سٹاپ کرواتی ہے اس کے لیے یہ بریک یوز ہوتی ہے اور سپیڈ ڈیڈکشن یونٹ یہاں گیئر باکس کو کہا جاتا ہے اور ڈرائیو شیو جو پلی ہوتی ہے جس کے اوپر روپ مو کرتی ہے اس کو ڈرائیو شیو کہا جاتا ہے اور بیڈ پلیٹ جس کے اوپر ڈرائیو مشین پلیس ہوئی ہوتی ہے اور ڈیفلیکٹر شیو کیا ہوتی ہے جو ڈرائیو پلی یا ڈرائیو شیو کے ساتھ ایک دوسری پلی ہوتی ہے اس کو ڈیفلیکٹر شیو کہا جاتا ہے دوستو گیر ٹائپ کے الیویٹر کی جو مشین ہیں اس کے مختلف ٹائپ ہوتے ہیں جو لوکیشن کے حساب سے ہوتے ہیں یا لوکیشن پر انسٹالیشن کے حساب سے ہوتے ہیں وہ تین ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں ایک آور ہیڈ لوکیشن پر ایلیویٹر انسٹال ہو جیسے یہ ایلیویٹر کی مشین ہے وہ مشین روم کے اندر لگی ہوئی ہے یا شافٹ کے اندر اوپر آور ہیڈ ہوتا ہے وہاں پر لگی ہوئی ہے بہرحال جو کار کے جو ٹاپ پوزیشن ہے یا مشین روم ہے اس کو آور ہیڈ بولتا ہے اس لوکیشن پہ لگی ہوئی ہے تو یہ آور ہیڈ ٹریکشن ٹائپ کی الیویٹر کہلاتی ہے اور دوسری بیسمنٹ ٹریکشن جو گیئر ٹائپ کی الیویٹر مشین ہوتی ہے اور اس کی یہ جو الیویٹر کی مشین جو ہے وہ بیسمنٹ میں لگی ہوتی ہے تو اس کو ہم بیسمنٹ ٹریکشن مشین بولتے ہیں یہ دوسرا ٹائپ کہلاتا ہے اور تیسرا ٹائپ آفسیٹ ٹریکشن آفسیٹ ٹریکشن ہوتی ہے جو اس کی ڈرائیو مشین ہے وہ سائیڈ ہائیسٹوے کے سائیڈ میں اسٹال ہوتی ہے تو اس کو ہم آفسیٹ ٹریکشن ایلیویٹر کہتے ہیں گیر ٹائپ ایلیویٹر کے یہ تین ٹائپ ہوتے ہیں جو انسٹالیشن پوائنٹ پہ ہوتے ہیں ایک اسٹال ہوتی ہے آور ہیڈ پہ ہوتی ہے دوسری بیسمنٹ میں ہوتی ہے اور تیسری آفسیٹ میں ہوتی ہے جو ہائیسٹوے کے سائیڈ میں لگائی جاتی ہے تو یہ تین گیر ٹائپ کے مشین ہوتے ہیں انسٹالیشن پوائنٹ آویو سے دوستو یہ ڈرم ٹائپ کے ایلیویٹر مشین جو پہلے زیادہ یوز ہوتی تھی پرانے دور میں وہ پسینجر یا لوگوں کو اٹھانے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی اور سامان کو اٹھانے کے لیے بھی استعمال ہوتی مگر ابھی ڈرم مشین ایلیویٹ جو یوز ہوتی ہے وہ ڈرم ویٹر کے لیے یوز ہوتی ہیں ڈم ویٹر وہ ایلی ویٹر ہوتی ہے جو کچن میں سامان اٹھانے یا نیچے شف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ایلی ویٹر کا ٹائپ ہے ڈم ویٹر تو وہ کچن میں زیادہ تر انسٹال ہوتے ہیں وہ ایک دو یا تین فلور کے لیے استعمال ہوتے وہاں پر یہ لگائی جاتی ہے اور اس ویہ سے لگائی جاتی ہے تو وہاں کی اس پر کنجسٹیڈ ہوتی ہے اور یہ آور ہیڈ پہ یہ ایلی ویٹر کی مشین انسٹال ہوتی ہے اور بہت سے سال پہلے اس ایلی ویٹر کو سیفٹی کورڈ جو ایلی ویٹر کے سیفٹی کورڈ ہے اس نے منع کر دیا تھا کہ یہ ایلی ویٹر آپ پسینجر کے لیے یوز نہیں کریں اس وجہ سے یہ ایلی ویٹر جو پسینجر کو اٹھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہے یہ ڈرم ایلی ویٹر کی ڈیزائن اس طرح سے یا ورکنگ اس طرح سے ہوتی ہے تو اس کی جو روپ ہے وہ اس کے اوپر ریل ہوتی ہے لپیٹی جاتی ہے لپیٹی اس طرح سے جیسے روپ نیچے وروپ کے ساتھ یہ کار سسپینڈ ہوئی ہوگی جیسے کار کو اوپر مو کرنا ہے یہ روپ اس کے اوپر لپیٹتی جائے گی ریل ہوگی جیسے ریل میں دعگہ آپ لپیٹتے ہیں اس طرح سے روپ اس میں لپیٹے گی اور جب آپ اس کو پھر ریلیز کریں گے تو وہ کار نیچے آگے اور یہ اس کی روپ بھی نیچے ریلیز ہوگی تو یہ ڈرم مشین ایلیویٹر ہے زیادہ تر ڈرم ویٹر کے لیے یوز ہوتی ہے یہاں جو کسٹرکشن کی بلڈنگ ہے آپ سمپل لوڈ کوئی اٹھانا ہے تو اس کے لیے یہ اوپن کے لیے یوز ہوتی ہے مگر یہ پیسنجر ایلیویٹروں کے لیے اب یوز نہیں ہوتی ہے کیونکہ سٹینڈر نے اس کی منع کی ہوئی ہے دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ